بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے ہم اس پرگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں دسکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کھیل خاص کر پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول پر اپنایا جاتے ہیں اس کے لوگوں کو اپنے شو میں بھی مدعو کریں آج ہے بورے ملک کے اندر یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تقریبات جہاں منعقد ہو رہی تو وہاں پر کھیلوں کے مقابلے بھی بہت زیادہ منعقد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسے حوالے سے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی ایکسپرٹ ہے ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہے جعفر حسین صاحب موجود ہیں جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے خالد رحمانی صاحب موجود ہیں جو کرانچی ٹینس ایسیویشن کے صدر ہیں اور اس کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس موبین صاحبہ جو تیر اندازی کی پلئر ہیں انٹرنیشن ان سے بھی آج تیر اندازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے سب سے پہلے تو آج یومی دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے تو پہلے اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں اس کے بعد کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد امہین یقینا یومی دفاع جو ہے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن ہے جب ہم نے دشمن کو دھول چٹائی تھی اور ہمارے غازیوں نے اور ہمارے شہیدوں نے بہت ہی مطلب ایکسٹرارنری قربانیاں دی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جوانوں کی جو قربانیاں ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی جو قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو ہم اپنے جتنے بھی ہمارے فوجی بھائی ہیں جنہوں نے شہادت نوش کی ہے اور جو مطلب غازی بن کے اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جن کی ایکسپیرٹیز ایکسپوجر جو ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم ان کو جو اس سے دنیا سے گزر گئے جنہوں نے شہادت پائی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہمارے وہ غازی ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے آج کی دن کی یقین آج کے دن بہت بڑا دن ہے جس طرح ریاہ صاحب نے کہا اور خاص طور پر آج کی دن ہم ایم ایم آلم صاحب کو کبھی نہیں بھولتے جنہوں نے جو ہے نا اپنے جہاز سے تین منٹ میں جو ہے نا وہ ان کے جو ہمارے حریف تھے جو ہمارے دشمن تھے ان کو پاش پاش کیا تھا نو ڈاؤٹ اس میں بڑا کردار تھا پاکستان ائر فورس کا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سپورٹس کی تو آج یہ ہے کہ عبدالقادر صاحب ہمارے جو مرہوم ہیں ان کا آج تیسرا میرا خیال میں جو ہے نا تیسرا ان کا جو ہے نا وہ تیسری برسی ہے اور ہمارے بڑے لیجنڈ ہمارے سعید انور صاحب ان کی آج برڈے بھی ہے تو سپورٹس کے حلقوں میں بھی بڑا آج کا دن جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے مختلف منایا جاتا ہے خالیز رحمانی صاحب آج کی دن کو ایک چھے سیدنبر تو ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہیں اور پاکستان میں ایسے لیڈرز ہمارے آتے رہے ایسے فوجی بھی آتے رہے چینرلز آتے رہے برگیڈیرز اور جوان آتے رہے کہ جنہوں نے اتنی خدمات انجام دیئے ہیں کہ پاکستان اس وقت پورے ایشیا میں ٹاپ تھری کنٹریز جو ہیں پاورفل کنٹریز ہوں میں شامل ہیں اسلامی ورلڈ میں تو ہم نمبر ون ہیں ہی بٹ پورے ایشیا میں جس میں چائنہ انڈیا اور پاکستان تین ایسے ملک ہیں کہ جو فخر کے ساتھ سر بلند کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ کمزوری ہے مرگ مفاجات یعنی کہ یقینی موت تو ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ایسے لیڈرز پیدا ہوئے انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں جی سمدر صاحب آج کے دن کے حوالے سے کہنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو شہید ہوئے ہماری آم فورسز ہماری فورسز ہم ان کو کہنا چاہیے ہم انہیں جو شہید ہو گئے انہیں بھولے نہیں بھولا نہیں سکتے اور انہی کی وجہ سے آج ہم آہ سیف اور اپنے گھر میں ایک انوارمنٹ ہے بلکل انہی کی وجہ سے سیف اور اپنے گھر میں ریا صاحب ہے بڑا مقابلہ کل پاکستان افغانستان کے دن میں لیکن اس سے پہلے آج جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے سمجھتے ہیں کہ آج دونوں ٹیموں میں انڈیا اور سری لنگا میں کون سی ٹیم جیتے گی اور کتنا ایڈوانٹیج جو ہے آج سری لنگا کو اس میچ میں حاصل ہوگا کیونکہ انڈیا پہلا میچ ہار چکی ہے سری لنگا اپنا پہلا میچ جیت چکی ہے دیکھیں بھارت کے لیے جو مطلب ان کا یہ کہ کھلاڑی میں دیکھتا ہوں کہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے لیکن پاکستان کے خلاف وہ جس غرور اور تکبر کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتے ہیں اور جو ان کا مطلب ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو جو دوبئی میں ہمارا ورلڈ کپ گواہ دا ٹی ٹوینڈی اس میں بھی شکست دیتی دس فکٹوں سے اور اب جو لاسٹ میں جیتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کھیل کے ہر شعبے میں ان کو مات دی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک فرڈو فینش میچ تھا اور پاکستانی اکھلاریوں نے اپنے آساب پہ قابو رکھا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے جیتنے میں کامیاب رہی لیکن شہدہ جب کبھی بھی آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس میں بہت سی خامیاں آپ کی چھپ جاتی ہیں درحال ہم ان خامیاں کو تو یہاں ذکر نہیں کریں گے لیکن میں ہی ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی سٹائک ریٹ پہ توجہ دینی چاہیے ابھی کسی ہمارے کھلاڑی کا انٹریو تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم بعد میں مطلب اگر پہتال چالیس پچاس رنگ جہاں چیز کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے نکتے نظر سے یہ پلاننگ جہاں ٹھیک ہو لیکن ایک جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ جو چیز کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے وہ آنے والے وقت پر نہ چھوڑیں آپ کو اگر مطلب اتدائی میں آپ کے جو اپنرز ہیں یا آپ کے میڈل آرڈر بیٹس میں ہیں اگر وہ مطلب اسٹائک ریٹ اپنا اچھا رکھیں تو آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی اور پھر جب بھارت کے خلاف کوئی فتح ہوتی ہے تو وہ یقینا ہمارے لیے جو ہے عید کا دن ہوتا ہے تو پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی ٹیم جائے لگتا ایسا ہے کہ ریدم میں آگئی سب سے اچھی بات نہیں ہوئی ہے کہ اگر بابر آزم نہیں چلے تو آپ کے دوسرے بیٹس میں چلے گا ہے ایون نواز کی جو پرفارمنس تھی دیکھیں رزوان تو کری رہے ہیں آن اینڈ آف ان کی اچھی پرفارمنس رہی ہے انہوں نے پہلے میچ میں بھی تیتر رنج بنائے تھے اب لاسٹ میچ میں بھی انہوں نے ایک 70 رنج بنائے لیکن سب سے اچھی بات بھی کہ ہمارے بالرز نے صحیح وقت پر ریسپانڈ کیا اور ہمارے بیٹرز ہیں وہ صحیح وقت پر رنج بنانے میں کامیاب رہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ آج کا جو میچ ہے انڈیا کا اور سری لنکا کا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے ہارنے کے بعد انڈیا کی ٹیم آج تھوڑی سی پریشر میں ہوگی اور آج جو ہے پہلے سے زیادہ نرفس کا کھیل ہوگا اس لیے کہ سری لنکا ٹیم نے جس طرح سے اپنے دو مقابلے جیتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی بنگلے دش خلاف اور یہ ایک ایسی ٹیم ہے کہ اگر بھارت کی ٹیم ایک سو اسی ایک سو نوی رنج بھی بنا سکتی گو کہ بھارت کی ٹیم تو دوسران بھی چیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن سری لنکا کی ٹیم ایسی ہے جو ان کے بیٹر اس وقت پرفارم کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ایک سو اسی ایک سو نوی رنج بنائے تو انڈیا کی ٹیم کو اٹکا سکتے ہیں بلکل انڈیا کی ٹیم کو بھسا سکتے ہیں جعفر صاحب ہے آفغانستان کی ٹیم کو سری لنکن ٹیم نے شکست دیا گو کہ آج میچ بڑا ہے سری لنکا کیلئے کیونکہ سری لنکن ٹیم جو ایک وقت میں فائنل فور کے لیے بھی کالیفائی کرتی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن پھر اس نے کمبیک کیا آفغانستان کو شکست دی آج کا میچ کو پلیئر جو ہے نا زخمی نہیں ہوا ہے حالانکہ تمام ہی ٹیموں کے پلیئرز جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوا ہے اور انجر بھی ہوا ہے جس طرح بھارت کی ٹیم ہیں اس میں جو ہے آج کوہلی کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ بھی انجری کا شکار ہے ان کا بھی کھیلنا درہ مشکوک ہے تو اگر کوہلی نہیں کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں سری لنکا کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا انڈیا کو شکست لینے کا جس طرح پاکستان نے انیس سو پینسٹ کے جنگ میں بھارت کو شکست دی تھی تو آج سری لنکا نے انڈیا کو بھارا کر یہ چیز کو دورانا کھیل کے میدان میں دورانا ہے انجری کی بات ہو رہی ہے جعفر صاحب دیکھتے نہیں ہوں کہ اس سے گرم کنڈیشن کے اندر تمام ہی ٹیموں کے جس طرح آپ ذکر کر رہے سوائے سری لنکا کے تمام ہی ٹیموں کے انجری پروگرم ساتھی بھی دکھائی دے رہی ہے تو کیا وجوات ہیں کہ بہت زیادہ گربی کے باعث یہ چیزیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں بالکل موسم کا ایک بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ سری لنکا میں اور دبائی کا تقریبا جو ٹیمپریچر ہے وہ سیم یہ ہے چالیس سینٹی گریٹ اور پہنٹالیس سیکنڈ گریٹ کے قریب ہے لیکن جو سری لنکان پلیئرز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسی ہوت ویدر میں کھیلتے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک ہی موسم دبائی میں بھی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا کریم اور یہ چیزیں پڑھ رہی ہیں حالانکہ یہ پلیئرز یوز ٹو ہوتے ہیں ہر ہر کنڈیشن سے یوز ٹو ہوتے ہیں لیکن اب جب زیادہ بڑا ہوتا ہے جب زیادہ میچز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں میچز بہت جلدی جلدی ہو رہے ہیں دو دو دن بعد ایک ایک دن بعد جو میچز شروع ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہنا فرق پڑتا ہے پلیئرز میں جب لوٹ پڑے گا تو آبیسلی وہ جو ہے نا ریہیب کا شکار بھی ہوں گے مختلف انجریز کا شکار بھی ہوں گا دیکھیں اس میں جو فیسیکل فٹنس ہے نا اس وقت دنیا کرکٹ میں جو جدید دور ہے اس میں فٹنس کی بڑی اہمیت ہے اور سوری ٹو سوید آل ڈی رسپیکٹ ہماری ٹیم میں انہیں بڑی بڑی کامیابی حاصل کی یہ بھی انڈیا خلاب بڑی اچھی پرفومنس انشاءاللہ کل بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جیسے جعفر نے بھی یہ بھی کہا کہ ہماری کھلاڑی جو ہیں وہ زیادہ مطلب انجرڈ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے کھلاڑیوں کے تو شاہدہ تھا اس میں جو ہے انڈیویجل ریسپانسیبلیٹی ریسپانسیبلیٹی کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ ہر پلئئر اپنے آپ کو کتنا زیادہ مطلب فٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو ٹرینر ہے وہ تو مطلب جو پلئئر کی جو اسٹرنٹ ہوتی باڈی اسٹرنٹ اس کے مطابق اسے پریکٹس اور مطلب فٹنس کے لیے ٹریننگ کراتا ہے لیکن ہر کھلاڑی پر بھی مناصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فٹنس کا زیادہ زیادہ خیال رکھے خالد رحمانی صاحب سب سے پہلے ہم بات کر لیں سلاب زدگان کے حوالے سے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کی ایکٹیوٹی کے لحاظ سے ہم تو بہت آگے آگے نظر آتے ہیں سلاب زدگان کے مسائل آئے انٹریل کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس کے حلقے جو ہیں بہت پیچھے نظر آئے اس میں کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہ اتنا ویزیبل اور سگنک پر فکنٹ جو ہے وہ ان کا رول نہیں ہے پاکستان میں جو اسپورٹس کے حلقے ہیں حالانکہ وہ ہر جگہ پہ فور فرنٹ میں نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی لیکن پاکستان اولمپک ایسوسییشن اور سندھ اولمپک ایسوسیشن کے پریٹ فارم سے ہم نے جا کے کشمور میں ہوں سیریے میں سجاول میں اور جا کے ہم نے وہاں پہ کافی الحمدللہ سیٹس فیکٹری کام کیا ہے اور کیونکہ وہ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر کشمور میں خاص طور پر کتنا توجہ نہیں دی گئی تھی اور ہمارے طرف سے کیا گیا لیکن کراچی سپورٹس فاؤنڈیشن ایک ہے جو انہوں نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اور بہت اچھی تعداد میں کنسائنمنٹس انہوں نے سندھ میں بھیجیں لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں پنجاب میں یا کے پی میں یا سوات سارے ایریاز میں ہمیں کہیں بر بھی ٹوٹلی بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور ہمارے جو سپورٹس سرکل کے لوگ ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ انفورچونیٹ ہے لیکن یہ ہونا چاہیے انہیں لیڈ کرنا چاہیے ہر جگہ سے اور ایسے لوگ موجود ہیں جیسے وہ شاید آفریدی ہیں اور وہ اتنا دکھا کے بھی خوش نہیں ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں لیکن انڈیویجولز کی سطح پہ تو ہو رہا ہے لیکن کلیکٹک سطح پہ اتنا کام نہیں ہوئے اچھے شہزاد روائی کا بھی وہاں پر کوئی اسکول تھا وہ بھی اس سلاب میں جو بیتا نظر آیا کیا کہیں گے اس حوالے یس بالکل یہ شہزاد روائی تو ایک بہت بڑا نام ہے سوشل کام میں انہوں نے پورے پاکستان میں کراچی میں بھی اور مختلف ادارے جو ہیں ایڈاپٹ کیے ہوئے اور وہاں پر ایڈوکیشن کا لیول انہوں نے اس کو بہت بہتر کیا ہوا ہے اس طرح سواد میں ان کا ایک سکول تھا لیکن وہ انفورچنیٹلی اس میں بھے گیا بلکہ وہ ایک دن کے لیے کراچی آئے ہیں اور پھر دوبارہ واپس گئے ہیں اور وہاں پر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کمیونیٹی ہے اس نے جتنا کام کیا ہے اور جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اچھا تھوڑی سے بات اب ہے ٹینیس کے حوالے سے کر لیں تو اس وقت ڈیویس کپ ہے منعقد ہونے جا رہا ہے یورپ میں تو کیا تیاریاں ہیں پاکستان کی ٹیم جاری ہے کیا توقعات وابستہ ہیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور عام طور پر کیوں کہ ٹینیس جو ہے پاکستان میں کرکٹ کی طرح مقبول نہیں ہے اس لئے لوگوں کو پتا نہیں چلتا آپ کو میں بتاؤں کہ دو ہزار بائیس میں پاکستان نے ورلڈ گروپ کی جو ٹاپ ٹونٹی فور کنٹریز ہیں اس کے لئے کوالیفائی کیا تھا فیبریری میں لیتوینیا کو ہرا کے یورپ کی ٹیم کو یہاں اسلامباد میں یعنی کہ وی آر امنگ دا ٹاپ ٹونٹی فور کنٹریز اف دا ورلڈ اور جبکہ دوسرے کئی ملک ایشیا کے ایسے ہیں انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے جاپان ہے یہ بچندے کنٹریز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ گروپ میں ہیں اور اب آسٹریہ سے ہمارے مقابلہ ہے آسٹریلیا آسٹریہ جو ہے یورپ کی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن اس کے پاس ان کی جو ٹیم ہے اس میں ایک کھلالی ون ففٹی کے اندر ہے ورلڈ میں اور باقی ساری ٹیم جو ہے وہ تین سو کے اندر ہے اچھا پاکستان کی انفورچنیٹ ہی ہماری ٹیم کے اندر ایک بھی کھلالی جو ہے وہ تین سو کے اندر نہیں ہے اسامل حق ہے جو پاکستان ٹیم کے میمبر ہیں لیکن وہ ڈبلز میں ٹاپ ففٹی میں ورلڈ میں ہیں اسی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ آپ کو دیکھیں ویمبلڈن میں یو ایس اوپن میں فرنچ اوپن میں اچھا اسامل حق کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں وہ کراچھی بھی آئے ہوئے تھے ایک ٹیلن اینڈ پروگرام کے حوالے سے اور بڑا زبردست انہوں نے ٹیلن اینڈ پروگرام یہاں پر ٹرائلز منعقید ہوئے جہاں سے انہوں نے چار سے پانچ بچے بھی نکالے کیا کہیں گے اسامل حق کے حوالے سے دیکھیں یہ بڑا زبردست کام جو ان کی ایس اسپورٹس اکیڈمی ہے اس نے کیا ہے اور انہوں نے کئی ملینز کی سپانسرشپ جمع کی ہے اور سوچ جو یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے گالی پڑتی ہے نا اور باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اب احسام نے جو اور اکیل خان نے ان دونوں نے مل کے جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں وہ مجھے امید ہے کہ یہ جو سولہ کھلاڑی انہوں نے پورے پاکستان سے سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے دو سال بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک دو کھلاڑی جو ہے وہ ڈیویس کپ ٹیم میں وہ ریپلیس کر کے اور شاید احسام اور اکیل کی ریپلیسمنٹ ہمارے کو مل جائے دو سال میں کیونکہ میری جب احسام سے بات ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا خاص کر وہ فیزیکلی طور پر بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں اس میں کہ کھلاڑیوں کو فٹنس کے سب سے زیادہ ٹائنس میں مسائل ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ وہ توجہ دے رہے ہیں بلکل ایسے یہ دیکھیں جی دنیا میں جیسا کیا بھی بات کرکٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی کہ اب تو ففٹی پرسنٹ جو ہے سپورٹس وہ فٹنس ہیں اور اس کے علیہ دا ٹرینر ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ملینز اور ملینز آف ڈالرز ورلڈ میں لوگ خرچتے ہیں تاکہ پرفارمنس اچھی آئے تو ہمارے ہاں پاکستان میں انفورچنیٹلی کھلاڑی جو ہے وہ جاتا ہے ٹینس کورٹ پہ اور شروع ہو جاتا ہے اور دو ڈائی گھنٹے کھیل کے گھر چلا جاتا ہے حالانکہ آٹھ گھنٹے کی ٹریننگ چاہیے اس میں ڈیڑھ دو گھنٹہ جو ہے وہ فٹنس چاہیے پھر منٹل ٹفنس چاہیے پوری سائنس ہے اور احسام الحق کیونکہ وہ اس پورے سرکل سے گزرے ہوئے ہیں اور عقیل بھی گزرے ہوئے ہیں تو ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے اور انہوں نے صحیح فیکٹر پکڑا ہے سندہ سے آٹھ شریف کے حوالے سے کیا کہو گی کس قسم کے پاکستان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے کراچی میں ابھی نیشنل کی تیاریاں چل رہی ہیں سب پلئیرز ہیں بہت زیادہ وہ ہیں پرجوش نظر پرجوش ہیں کہ نیشنل کی تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ ایونٹ آئے اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں لائک ابھی تو ہماری دیکھنا چاہیے کہ بانیزبت پہلے کہ اپکے پلئیرز میں کافی ایمپروویمنٹ کہ وہ کراچی میں کافی ایسے چھوٹے لیویل سے لے کے بڑے لیویل تک یعنی ایٹین ٹو سیونٹی میٹر تک ڈیفرنٹس پلیسیز پہ کہنا چاہیے گیمز رکھے گئے جس میں پارٹیسپیٹس بہت اچھا بچوں نے کیا اور میڈلز لیے تو اچھا اس میں جو ٹرائیلز ہو رہے تھے وہ اپن ٹرائیلز ہو رہے تھے یا مقصود کلپس سے بچے آئے ہوئے تھے یہ گیمز تو ہم اس لئے رکھتے ہیں بچے موٹیوییٹ ہوں صحیح جو پلئیرز ہم موٹیوییٹ ہوں تاکہ کہنا چاہیے اپنا لیویل پتا چلے کیونکہ نیشنل کہ ٹرائیلز کوئی مزاق نہیں ہوتا تو اس میں آپ ڈیفرنس کچھ ہوتے ہیں جو کلپس کھل رہے ہوتے ہیں لیکن ٹرائیلز جو ہوتے ہیں بیسکلی سندھ آرچری آسوسییشن کی طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو پورے اوپن ٹرائیلز چل رہے ہوتے ہیں بلگل اوپن ٹرائلز چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ٹیلنٹ کے حوالے سے مختلف گیمز کے حوالے سے سندھ باڈی بلڈنگ ایسیویشن کے حوالے جہاں جنرل باڈی اجلاس منقید ہوا اس کے لئے ہم نے تھوڑا پیکج تیار کیا تھا وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں سندھ باڈی بلڈنگ ایسیویشن کی جانب سے جنرل باڈی اجلاس کراچی کے مقامی ریسٹورڈن میں سے منظور کیا گیا جس میں سندھ باڈی بلڈنگ ایسیویشن کے پیٹرن ریحان آشمی جبکہ صدر محمد اسد حنیف جنرل سیکرٹری سید جمیل منتخب ہوئے اس کے علاوہ کراچی باڈی بلڈنگ ایسیویشن کی نئی باڈی جس میں پیٹرن شہزاد واسطی صدر یاسیر منصور جنرل سیکرٹری جنرل محسم رضا منتخب ہوئے سندھ باڈی بلڈنگ ایسیویشن منتخب باڈی سندھ میں اپنے سالانہ مقابلے مسٹر اینڈ جونئر سند ٹورنیونٹ کرائے گی جبکہ ایفیلیٹیڈ باڈی کراچی ہیدراباد سکر لڑکانہ میرپور خاص ہیدھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر پاکستانی ٹیم کے اندر کوئی تبدیلی کرنی چاہیے کل افیاد انسان کے خلاف میچ کے لئے دیکھیں تبدیلی کی اگر ضرورت ہے تو ضرور تبدیلی کرنی چاہیے لیکن ہم تو تبدیلی اس وقت کرتے ہیں جب کوئی امرجنسی ہمارے سر پہ آجاتی ہے ہم نے کبھی بھی اپنا ایٹیچیوٹ یہ نہیں رکھا کہ آن اینڈ آف گاہے بگائے ہم ایک ایسا کلچر ہے کہ کپتان کو ایک آدم میچ میں بیٹھانے کا مطلب سیاست نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی سیکن ڈسٹین ہے اس کو آزماتے ہیں اور اس کو اعتماد دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی اگر ایسی سیجیوشن آ جائے تو یہ کھلاڑی جائے وہاں پہ ایڈجس کر سکے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمزور سے کمزور بھی ٹیم ہوگی تو ہم اس کے خلاف پوری سٹین جو ہے وہ ہوا بیس بولو پہ بیالیس نواز کر گئے ٹیم کو فتح دلا گئے میڈل آرڈر پہ آسیف اور خوش دل جی نے بھی اچھی بیٹنگ کی جس طرح ٹنگ ٹینگ ٹینگ بیٹنگ کرتا ہوا نظر آرہا ہے افغانستان کے خلاف پہ آپ کو راشد کا بھی سامنا ہے نبی کا بھی سامنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر آفغان کو شغط دینی کی صلاحیت ہے کیونکہ اس وقت آفغانستان کی ٹیم بڑی پاورفل نظر آرہی ہے اس ٹرنا منٹ کے اندر دیکھیں جب جب پاکستان نے بیٹنگ اچھی کی ہے یہ تو ماننے والی بات ہے بولنگ حالکہ کہتے ہیں کہ ہم بولنگ ہماری سٹرنٹ ہے لیکن کچھ حرصے سے جو میں دو تین سال سے دیکھ رہا ہوں بولنگ میں اتنی اچھی کار کردگی نہیں دکھا رہے صرف ایک آدھ بولر شاہنشاہ آفریدی جیسا جب وہ فٹ ہوتا ہے تو اچھے بولنگ کرتے ہیں جس طرح ایک سال پہلے ہم نے بولنگ میں میچ جیتا تھا لیکن اس پورے ایک سال میں ہم نے زیادہ تر میچ میں جیتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے پاکستان ٹیم کو بلکہ کرنا یہی چاہیے کہ اپنی فل سٹرنٹ کے ساتھ جائے میچ میں اور یہ نہ سوچ کہ افغانستان سے میچ ہے یا انڈیا سے میچ جس سے میچ فل سٹرنٹ کے ساتھ جانا چاہیے حالانکہ کچھ پلیئرز ابھی بنچ پر بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے لیکن یہ موقع دینے کا نہیں ہے لیکن ہم جس طرح بات کر رہے تھے محمد نواز کی انڈیا دونوں لیک سپینرز بال کر رہے تھے ٹنگ ٹائنگ نے تبدیلی کی کپتان نے پرموٹ کیا نواز کو تو راشد بال کر رہے ہوں گے تو کیا پلاننگ ہوگی پاکستان کیونکہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو راشد سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیفٹ ہنڈر بیٹ سپین بڑے تاثر دیتے ہیں اپنا میچ کے دوران اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے جو پہلا میچ ہارے تھے انڈیا سے جس میں فخر زمان نے چھوڑا کولی کا یاد ہوگا آپ کو تو اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی فخر کے آؤٹ ہونے کے بعد خوش دل کو بھیجنا چاہیے کیونکہ لیفٹ ہنڈر کمبینیشن اور رائٹ ہنڈر کمبینیشن ہونا چاہیے پچھ کے دوران میچ کو داران اور وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بہت ضروری ہوتا ہے حانکہ جو لیفٹ ہنڈرز ہوتا ہے بولرز کو لانیو لیند سے بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک فرق واضح ہے اگر ہمارے بیٹس میں کوئی شک نہیں کہ رائٹ ہنڈرز ہمارے بہت آؤٹ خلاس ہیں لیکن لیفٹ ہنڈرز کے آمد سے بالرز دست ہو جاتے ہیں امید کیا کل کے میچ کیلئے پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا خالد رحمانی صاحب نیشنل پیرا اولمپکس گیمز ہونے جا رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے سب کو معلوم ہے کہ ایشن گیمز یا اولمپک گیمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑا ہوا جو اگلا ہفتہ ہوتا ہے اس میں پیرا لیمپکس ہوتے ہیں جو کہ فیزیکل چیلنج بچے ہیں ان کے گیمز ہوتے ہیں اور اسی ڈیکورم کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی کہ اسی وینیو پر اسی نام سے اور اسی طرح اسی سٹریند کے ساتھ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ گیمز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جو پیرا گیمز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا اور جو کھلاڑی ہیں جو ان کو کہیں ٹیلنٹ کو تلاش بھی نہیں کیا گیا اور کراچی کے اندر یہ پہلا موقع ہے ستر پہ چتر سال میں کہ یہاں پر پیرا اولیمپکس گیمز ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہمیں ظاہرہ کے آئی ٹیکنولوجی اور ایسا لیب اور سچل رینجرز ان کا تعاون حاصل ہے انشاءاللہ اولازیز کراچی سٹی سپورٹس کے پلی فارم سے ہم کر رہے ہیں اور اس میں ایک سو ساٹھ کھلاڑی پورے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کریں گے اور بلکہ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جو پیرا گیمز ہیں اس کے اندر پاکستان میں ریفری اور ایمپائرز جو ہیں بلکل ورکشاپ کرے اور جو مین سٹیم کے ہمارے ریفری اور ایمپائرز ہیں میل اینڈ فی میل ان کو ورکشاپ میں ٹرین کرے کہ کس طرح سے آپ نے یہ کنڈک کر رہا ہے اور الحمدلللہ ہم پہلی تاریخ کو کراچی میں سچل رینجرز اسکول نوردان باد میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں پچاس ہم نے افیشل مین سٹیم سے اور دوسرے اکٹھے کر لیے ہیں ان کے ریجسٹیشن ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ والعزیز وہ اٹینڈ کریں گے اور دو تاریخ اور تین تاریخ گیمز ہوں گے اچھا اس گیمز میں کس قسم کے کتنے گیمز رکھے گئے اس میں دس کھیل ہے ایک تو ایتھلیٹکس مدرہ آل سپورٹس ہے اس میں ہم نے لڑکیوں کا سی پی کہلاتا ہے یعنی جو زینی فالج کے جو اثر میں بچیاں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فیزیکلی چیلنج بچے ہیں جو ایمپیوٹیز کہلاتے ہیں ان کے ہم نے ریسز رکھی ہیں سپیشل ایتھلیٹس میں اور اس میں پیرا اولمپکس میں کیا فرق ہیں اس میں بیسک فرق ہے سب کو پیرا کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے سپیشل اولمپکس جو ہے وہ ذہنی طور پر جو انٹلیکچولی جو بچے چیلنج ہیں ان کی مختلف کٹیگریز ہیں اس میں ڈاؤن میں آتے اور پیرا اولمپکس جو ہے وہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے اس میں نابینا بھی آتے ہیں جسم کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور بہت دو ایبیلیٹی جن کا ذہنی فالج ہے نابینا ہے پھر ویل چیئر کے بچے ہیں وہ سارے پیرا اولمپکس میں شامل ہیں جو ورل کے جو گیمز ہوتے ہیں وہ سپیشل اولمپکس کے بلکل الگ پلیٹ فارم ہیں وہ الگ دس ازار لوگوں کو بلا کر کرتے ہیں لیکن جو نیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی ہماری وہ ایشین گیمز اولمپک گیمز کے ساتھ جڑے ہوئے وہ گیمز ہوتے ہیں اور بڑی زبردست پروفارمنس پاکستان میں دے رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم چار پانچ سال میں چھے سال میں اس پوزیشن پر آ جائیں گے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اپنے تیس چالیس پلئیئر بھیجنے کی پوزیشن پوزیشن پر آ جائیں گے نیشنل ایوینٹ سے مزید تینیس کتنے ہونے جا رہے ہیں ہمارے پاس تو آپ حیران ہوں گے کہ میں کراچی کے لیے دو نیشنل ٹورنمنٹ ایسا لیب اور انڈس فارما پاکستان ٹینیس فیڈریشن سے ڈیٹ مانگ رہا ہوں اور ایک دن بھی خالی نہیں ہے سپٹیمبر کے لاس ویک سے تین مہینے تک سب پندرہ پندرہ لاکھ روپے کے ٹورنمنٹ ہیں دسمبر تک اور اس میں ایک مہینہ بیچ میں اکٹوبر کا ہے جس میں ہم ایشین دو ٹورنمنٹ انڈر فورٹین اور انڈر سکسٹین کر رہے ہیں دو لاہور میں دو اسلام وال پھر پورے پاکستان میں پھیلے وے خالی ڈیٹ نہیں ہے فرس جنوری تک تو اس نون سٹوپ ایکٹیویٹی ہے ہمارا سیزن ہے اور پرائز بنی بھی اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ اکیل خان میں جب سیکٹری جنرل تھا پاکستان کا تو اس وقت اکیل خان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس سال دو سولہ کی بات ہے جتنا کمایا میں نے اپنے پورے کیریئر میں نہیں کمایا تو پرائز بنی بھی سیڈیسفیٹ پلئیرز خوش دکھائی دے رہے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہو سندت گراس روڈ لیول پر آپ کتنا کام کرتی بھی دکھائی دیں کیونکہ بچوں کو ٹریننگ بھی کرواتی ہیں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے ماشاءاللہ کہ سکول کالیج جو کہنا چاہیے بلکل ایسے علاقوں میں جہاں سپورٹ کی ایکٹیویٹی نہیں وہاں آرچری کروائی جا رہی ہے وہاں بچوں کو اس چیز کے بارے میں کہنا چاہیے انفرمیشن دی جاری کہ آرچری ہے کیا بیس چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر جائے ہم نے ورش شاپ سٹم کی ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ اس سے فیس کیا تو یہی میں آپ کو بتانا چاہer ہوں کہ جو نیشنل کی ٹرائلز ہیں گی ایک کوئی یوچ اس کی گنیج آپ کو پرفارمنس دکھے گی بلکل یوچ کی پرفارمنس نظر آئے گی ریا صاحب باولنگ اسٹینڈ کی بات کریں ہمارے پاکستانی ٹیم کی تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم محمد حسنین کو کھلا رہے میچ جو ہمارا دیکھا جائے نمبر ٹو بولر ہے پاکستان کا شاہنشاہ آفریدی کے بعد حسن علی وہ ہمارے ساتھ اسکورٹ پر موجود ہے کہ ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا دیکھیں حسن علی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ان کو فٹنس مسائل کا سامنا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل گزشتہ میچ تھا اس میں اگر حسن کو چانس ملا ہے تو یہ بہت اچھا گیا اس لئے کہ اس کی کونپیڈنس لیول کو بہتر کرنے کے لئے ضروری تھا اور ماضی میں جب ان کا ایکشن صحیح کرانے سے پہلے ان کی پرفارمنس ایکسرارڈنری دی اور اگر آپ پرسوں کے میچ میں دیکھیں میچ کون جیتے گا سری لنکا انڈیا میں دیکھیں دونوں بڑی اچھی ٹیم ہیں انڈیا کی ٹیم فائٹنگ ٹیم ہیں اور دو سور رنگ بھی چیز کرتی لیکن میں سمجھ کیونکہ اب کوئی کھلاڑی جو ہے unfit نہیں ہے سندhas آج کے میچ کون جیتے گا انڈیا یا سری لنکا سری لنکا کی پرفارمنس بلکل ہمارے جتنے گیسٹیں ہیں سب نے سری لنکا کو فائوریٹ آج کے میچ لئے کہا ہے گو کہ انڈیا دیکھیں تو اگر جو شیٹ ہے بہت ضروری ہوتا ہے کھیل کے میں اور یہی چیز سری لنکا کو شاید آج کے میچ میں جو ہے حاوی کرتی دکھائی دے انڈیا کے خلاف میچ میں اسی کے ساتھ اپنے پرگرام کا اختتام کرتے ہیں پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات